بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حالے میں آپ کا دوست سیدہ تیغررحمن رامپور دوا خانہ سے اتاری برادر چینل پر آپ لوگ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گا اور جہاں بھی ہوں گا میرے بتاؤنسوں پر عمل کر کے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہوں گے جو ہمارا سمرپت ہے ایسے دیش کے جوانوں کے لیے سمرپت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہے خاص کر کے جو دیش کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں اور خاص کر کے پولیس میں یا آرمی میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آج کا ہمارا نسخہ ہے اور خاص کر کے جو میں سمرپت کرتا ہوں یہ نسخہ اپنے دیش کے جوانوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے دیش کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا میں سلیوٹ کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں ایسی ماں کو جنہوں نے ایسے ویر بہادر سپوتوں کو جنم دیا اور ہمارے ہندوستان کی رکشہ کرتے ہو انہوں نے اپنی جوانوں کی آہوتی دے دی میرا مقصد خاص کر کے جو آج ہمارے ہندوستان اور چائنہ کی بیچ میں معاملات چل رہے ہیں گلوان گھاٹی میں جو ابھی پچھلے دن ہوئے آپ کو معلوم ہے بیس جوان ہمارے دیش پر نچھاور ہو گئے دیش کی لئے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی تو میں ایسے جوانوں کو سلام کرتا ہوں اور یقین ہمارے ہر دیش کے نوجوان کے اندر یہی بھاونہ اتبان ہوتی ہوگی میں اپنے الفاظوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا سوچتے ہوں گے دیش میرے دیش میرے میری جان ہے تو دیش میرے دیش میرے میری شان ہے تو مٹانے سے نہیں مٹتے درانے سے نہیں ڈرتے وطن کے نام پر وطن کے نام پر ہم سر کٹانے سے نہیں ڈرتے درانے سے نہیں ڈرتے تو الحمدللہ ہم یہی سوچتے ہیں اور وقت آئے گا تو انشاءاللہ اپنا تن مندھن اپنی آل اولاد اپنے ملک کے خاتر انشاءاللہ ہم قربان کریں گے تو خاص کر کے ایسے دیش کے نوجوان جو آرمی کی تیاری کر رہے ہیں بھرتی کی تیاری کر رہے ہیں فوج میں جانا چاہتے ہیں سیار پی ایف میں یا مثال کے تو کسی بھی جو ہے خاص کر کے پیلیمیٹری فورس میں جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے آج کا نسکہ جو خاص کر کے جم وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارے دیش میں باہری اور آنترک دونوں سپاہیوں کی ضرورت ہے جو ہمارے دیش کے اندر کی بھی رکشہ کریں اور دیش کے باہر کی بھی رکشہ کریں کیونکہ آج ہمارے دیش کو بھاگت سنگھ جیسے کرانتی کاریوں کی ضرورت ہے اور اشفاہ خلا خان جیسے کرانتی کاریوں کی ضرورت ہے ویر عبد الحمید جیسے سپاہیوں کی ضرورت ہے تو اگر آپ ایسے سپاہی بننا چاہتے ہیں اور اس کے تیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آج آپ کو ایسا نسخہ بتانے والا ہوں انشاءاللہ آپ دور لگائیں اس کے اندر آپ کا اسٹامنا بڑھے گا آپ مثال کے طور پر آپ جلدی ہار جاتے ہیں ہاپ جاتے ہیں مطلب دور لگاتے ہیں تو ہاپ جاتے ہیں ویکنس محسوس ہوتی ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے ٹیسٹ اٹرون لیول آپ کا جو ہے وہ لو ہے اور فیزیکلی آپ ایکٹیویڈیز کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا بدن آپ کا شریر ساتھ نہیں دیتا ہے تو انشاءاللہ اگر اس ٹائپ کی کسی بھی طریقے کی آپ کو پریشانی ہے تو اللہ نے چاہا یہ نسخہ بہت ہی زبردست کام کرے گا نسخہ آپ کے چلنے سکین پر دکھائی دے رہا ہے دیکھئے یہ جناب یہ ہے گوکھرو کلا یا گوکھرو خرد بھی بولتے ہیں اس کو خار خوشک بھی بولتے ہیں اس کو ویسے تو نورمال ہی ہمارے بھاشا میں ہمارے ہندوستان میں اس کو گوکھرو کہا جاتا ہے گوکھرو بھی کہا جاتا ہے خاص کرکہ یہ ابھی دسمبر جنوری فروری مارچ میں عام پیدا ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ پنساریوں کی دکان پر جہاں پہ جڑی بوٹی کا سامان ملتا ہے وہاں پر یہ آسانی سے مل جائے گا تو یہ آپ نے گوکھرو لینا ہے اور کچھ نہیں لینا ہے بس اس کا آپ نے پاوڈر کر لینا ہے پاوڈر کر لینے کے بعد اس کو بلکل باریک پیس لینا ہے بلکل باریک پیس لیجے پاوڈر کر لیجے اس کو اور پیسنے کے بعد اس کے اندر اگر آپ میٹھا پسند کرتے ہیں تو کچھ خانڈ دیسی خانڈ یا مشری دھاگے والی مشری آپ اس کے اندر پیس کر برابر وزن اس کے اندر ملا سکتے ہیں جیسے پچاس گرام آپ نے گوکھرو لینا ہے تو پچاس گرام آپ اس کے اندر مشری یا کچھ خانڈ ملا لیجئے تو انشاءاللہ ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا ایک چمت صبح ایک چمت شام پانی کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیلی استعمال کرنا ہے کیونکہ دیکھیں خاص کر کے جو اس ٹائپ کی تیاری کرتے ہیں بھڑتیوں کی تو ضائع سی بات ہے وہ ڈائٹ کاؤں کا ایک پلان مطلب ایک چارٹ ہوتا ہے کہ انڈے بھی کھانا ہے تو یہ بھی کھانا یہ بھی کھانا ہے تو باز ٹائم گرم چیزیں کھاتے ہیں تو ان کو جو ہے گا دھات جریان وغیرے کی شکایت محسوس ہونے لگتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی بہت اچھا فائدہ کرتا ہے انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ کی سٹاپ ہو جائے گی اس ٹائمنا اگر آپ کا نہیں ہے وہ بھی بڑھیا ہو جائے گا تیسٹرون لیول کو بہت اچھی طریقے زہادی ہائی کر دیتا ہے یعنی کہ سمجھ دیجئے پانچ دن کے اندر اندر تیسٹرون لیول آپ کا جو انشاءاللہ یہ انکریز کر دیتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسٹرائیڈ بغیرہ یوز کرتے ہیں جو جم کرنے والے لڑکے ہیں کساب اینرڈی بوشت ہوگی اس سے لیکن وہ نقصان دے ہوتا ہے اگر بجائے ایسٹرائیڈ کے ہم نے بھی تیاری کر دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کس طریقے سے پرشانی آتی ہیں کھانے پینے کی اور بزاہر سی باتیں جب روزگار نہیں ہوتا ہے تو خرچ کی بھی شکایت ہو جاتی ہے اب ماں واپ سے کتنا مانگے بندہ تو جیسے تیسے کر کے جھوڑاڑ کر کے بھئی اپنا خرچہ چلتا ہے پلس جو ہے پھر تیاری کا بھی چلتا ہے تو ایسے لوگ کے لیے بیچارے جو ڈائٹ زیادہ اچھی نہیں کھا پاتے ہیں ان لوگ کے لیے میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمدرد کا ایک میرے پاس صرف ہے نورمالی بہت سستا ہے ماں اللہم دو آتیشہ اس کو کہتے ہیں ماں اللہم دو آتیشہ ہمدرد کا ہے ایک سو چھالیس روپے کی ایم آر پی کا ہے اور لگ بک پانس ایمل فائیف ہنڈرڈ ایمل کا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس میں سے پانچ چمچ صبح پانچ چمچ شام دود یا جوز کے ساتھ آپ اس کو جو استعمال کریں انشاءاللہ آپ یہ سمجھ لیجئے فیزیکلی یعنی کہ دل دماغ نسو کے لیے خاص کر کے جو آپ کے وینز آپ کے جب آپ رننگ کرتے ہیں تو مسل ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے دماغ کے لیے آپ کے یاکرت یعنی کیا آپ کے جگر کے لیے آتوں کے لیے آپ کی ڈائیڈیشن کے لیے اور مطلب یہ ہے کہ عمر اگر آپ کی لیول بڑھ رہی ہے اور کمزوری ویکنس ہے اس میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے خاص کر کے یہ ماہ اللہم دو آتشا یا کسی بھی ہم درد کے سٹور پر آپ کو مل جائے گا اگر ڈسکرپشن میں اس کا لنک اگر ہو سکے گا میں دے دوں گا ورنہ پھر آپ نورمالی اس کو مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں کوئی زیادہ میگن ہے یہ ایک سو چھالیس روپے کا ہے یہ نسخہ آپ بنائیے اور ہو سکے تو گوکھرو کا پاورڈر رو پلس ماہ اللہم دو آتشا یہ دونوں یوز کیجئے انشاءاللہ ایسی پاور محسوس کریں گے آپ ایسی پاور محسوس کریں گے اور اللہ نے چاہا اگر آپ کے مقدر میں ہے دیش کی سیوہ کرنا تو انشاءاللہ ضرور ضرور آپ ایک دن ایک بہادر سپاہی بنے گے انشاءاللہ تو بہرحال میں سب کچھ بتا چکا ہوں پرہیز وغیرہ تو دیکھیں آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو خاص کر کے رننگ وغیرہ کرنے والے لڑکے ہیں ڈائٹ پلان اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے خوب کھائیے خوب پیجئے اور جتنا دیا ہے اتنا کھائیے کل ملا کر اور ہاں ریٹن کی تیاری بھائیہ ضرور بڑھیا کرنا کیونکہ اکثر لوگ فیزیکل کی تیاری کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ریٹن میں ماملہ ان کا ٹائٹائیں فش ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا بھی ایسی ہوا تھا لگ بگ انسپیکٹر کی بھرتی تھی ہماری اور اس میں دو یا تین نمبر سے غالیب ہم رہ گئے تھے مجھے یاد پڑھتا ہے دھائیہ تین نمبر میریٹ میں نہیں آ پایا تھا نام تو کل ملا کی کہتا سارا فیزیکل پہ ہی تھا ماملہ اور مید میں تھے ہم کمزور ٹھیک ہے چلو بہرحال کوئی نہیں مقدر نے وہاں نہیں بھیجنا تھا یہاں بیٹھال دیا مطلب دیش کی سیوہ یہاں بیٹھ کر کر رہا ہے کل ملا کر آپ لوگ کے خدمت کر رہا ہے انشاءاللہ ہے نا تو سپاہی نہیں بن پا ہے کام دیو باوا بن گئے نا تو چلی بہرحال تو فیزیکل کی تیاری کے ساتھ ریٹرنگ کی تیاری بھی ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو دیش کو ضرورت ہے اس وقت آپ جیسے نوجوانوں کی لگے رہیے محنت کریے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ماں آپ کی دعائیں لیجئے اور اسی طریقے سے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اچھے اچھے نسخیں انشاءاللہ لو آپ تو پہنچتے رہیں گے اور سسکرائب نہیں کیا چاہیں تو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے تب تک کے لئے خدا حافظ شب خیر شکریہ شکریہ